اسلام علیکم صاحب آپ احسن اقبال کے مدے مقابل راشد محمود حان آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ نے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کے کاغذات چیلنج کیا ہیں کیا نکات اٹھائیں ہیں اپیل میں اپیل میں جو میجر نکتہ ہے والتو ڈیٹیل آف ہیلیگیشنز ہے ابجیکشنز کی تو جو میجر نکتہ ہے وہ ان کی توشہ خانہ سے خریدی گی وہ رولیکس وچز ہیں جو انہوں نے اپنے یعنی احسن اقبال صاحب کا بھی حاملہ گھڑیوں پر آ گیا ہے جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کا تھا جی سیم وہ بھی اگر اس کے سیم چیزیں یہ دسکلوز دوزار اٹھارہ میں یہ پرچیز کرتے ہیں یہ گھڑیاں کہانی سیمپل یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ مارچ میں یہ دو گھڑیاں ایک اپنے نام پر جو پندرہ لاک پچاس زار اسیسمنٹ ویلیو کی وہ تین لاک میں لیتے ہیں یہ پندرہ لاکھ والی گھڑی تین لاکھ روپے میں لیا اور جو وائف کے نام پر لی ہے وہ پونے آٹھ لاکھ والی گھڑی ساتھ لاکھ پچھتر زار والی گھڑی یہ مصوف ایک لاکھ انچانز زار پے میں لے لیتے ہیں اور اسی طرح ایک کارپٹ لیتے ہیں ایک لاکھ تیس زار پے والا بیس زار پے میں یعنی ایک لاکھ تیس ہزار والا کارپٹ توشہانہ سے بیس ہزار پے میں لیا جی بالکل ایسی ہے اب کوئسٹن یہاں پہ یہ ہے ان سے کہ بھئی آپ نے چیزیں پرچیز کر لیں لیکن دوزار اٹھارہ کو جو الیکشنیروں نے کنٹیس کیا اور اس میں نامینیشن پیپر فائل کیے اس میں توشہانہ سے لی ہوئے گفٹ اپنی ملکیت ظاہری نہ کی اور ایف بی آر ریٹرنز میں بھی منشن نہ کی یہ چیزیں اور پھر دوزار اٹھارہ سے لے کے تئیس کا پیرٹ آ گیا کسی ایف بی آر ریٹرن میں ان توشہ خانہ سے لی ہوئے گفٹ کا تذکرہ نہیں ہے پھر جناب منسٹر بنتے ہیں دوپارہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس دوران توشہ خانہ کے لیے اس پبلک ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے جب توشہ خانہ کے لیے اس پبلک ہو جاتی ہے تو ان کی آرٹیکلز کے گینز جو بیلنس مانٹ بنتی ہے وہ بیلنس مانٹ کے لیے اپنے سائنڈ لیٹر سے منسٹری کی طرف سے کیبرنڈ ڈیویزن کے سیکٹری کو لیٹر لکھتے ہیں کہ جو بکایا جاتے ہیں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پی کرتے ہیں بکایدان اب بینک اکاؤنٹ سے پی کرنے کے بعد یہ مارچ دوزارتہ ایس میں جو اب الیکشن آیا ہے نہ اس ریٹرن میں اس کا تذکر ہے ایف بی آر ریٹرن میں اور نہ ہی مصوف نے اس کا تذکر اپنے نومینیشن پی پرو فائل کرنے بھی ساتھ لگا ہے ابھی جو انہوں نے نومینیشن جمع کرویا ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کوئی توشا خانہ کی گھڑیوں کی پرچیزنگ کا ان کو اپنا ہولڈنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اس میں اور بڑی رسکرپینسیز ہیں جیسے اوڈیکشنز ہیں کہ یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کامپنی کے ساتھ لکھتے تھے ہیں ان ایکٹیو ہے بھی منیجمنٹ کنسلٹنٹ بتاتے ہیں اپنے آپ کو ایز ای پروفیشن اور منیجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر نہ کوئی پروفیشن ٹیکس دے رہے ہیں توشا خانہ کا یہ وہ لیٹر ہے جی یہ وہ لیٹر ہے جو کہ پیمنٹ آف آٹیکلز کا ہے اور ایسن اکبال چوزیز صاحب کا سائنڈ ہے یہ مسٹر آمر شف خاجہ جو ہیں یہ سیکٹری کیابنٹ ڈیویزن کو یہ جو بیننس ماؤنٹ ہے انیس لاکھ اکنوے ہزار پر گڑی کی جو پہلی باچ انہوں نے اپنے نام پہ لیئے ہیں وہ پندرہ لکھ پچاس زار والی گڑی تین لکھ چار زار پے میں تب دو در اٹھارہ میں پرچیز کی مارچ میں اس کی بیننس ماؤنٹ بارہ لکھ چیلیز زار پے دوسری ون رولر سواج فر لیڈیز سات لکھ پچتر زار والی ایک لکھ انچار زار پے میں کریتے ہیں اور اس کی بیننس ماؤنٹ چھ لکھ چھبیس زار پے اسی طرح ون کارپٹ ایک لکھ انتالیز زار والا بیز زار میں لیتے ہیں اس کی ایک لکھ انیز زار بیلنس ماؤنٹ ہے یہ انیز تاکھ کنویں زار پے ہیں وائیڈ چیک نمبر زیرو ٹرپل ون ڈبل کھری ٹو سیون تیرہ مارچ دو در تیس کو ادا کی ہے اور اس کے جو پبلک ہوتی ہے لسنیں توشہ خانہ کی اس میں سیونٹی نائن نمبر پہ ان کا جو کارپٹ ہے اس کا ہے منشن یہ چھ جون دو در اٹھارہ کو پرچیز کرتے ہیں اسی طرح انتیس نمبر سیریل اور سیریل نمبر تھرٹی پہ رولکس وائچس کا یہ تذکرہ ہے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو در اٹھارہ میں تو آپ نے دو در اٹھارہ میں یہ نومنیشن چیلنج کیا تھا جی ہمیں تو تابعہ میں نہیں تھا کہ جناب بھی پہنچی سرکار ہیں اور جناب چکے اپنے آپ کو پروفیسر اور رستو بتاتے ہیں اور پروفیسر ایسن اقبال چودری اور رستو آف ناروال اور بڑا تلیم دو سٹیڈیم بھی بنایا ہے ادھا جی سٹیڈیم میں بھی کرپشن ہی کی تھی بہرحال وہ چکے ادارے جی الزام ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ الزام ہی تھا لیکن الزام نہیں تو اس میں حقیقت بھی تھی بٹ انہوں نے ڈیفنڈ کر لی اب آپ نے یہ جو اپیل جو فائل کیا ہائی کورٹ میں کیا آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے روبر ہو یہ اپیل کیا ہے جی ریٹرننگ آفیسر سے ہم مصوف کے اور پروفیسر احسن کبال چودری ان کی میسز اور ایکس زلہ نازم کنجویس افدر کالو اور ان کی وائف رفت کالو کے کاغذت مانتے رہے انہوں نے ٹائم لی ہمیں کاغذ نہ دیئے ہم ڈسٹرک لیکشن کمیشنر کے پاس گئے انہوں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کچھ انہوں نے ڈاکومنٹس جو دیئے ہمیں وہ تھائٹیتھ کو جو لازٹ ٹائم ڈی اپ سکروٹنی تھا اس جن ہمیں جانبوچ کے ڈیلے کے بعد ڈاکومنٹس دیئے گے چونکہ ان کو پر پریشر ہوگا کیوں آر او نے کیوں نہیں دیئے ڈاکومنٹس آب آر او ہو سکتا ہے کسی پریشر میں ہو اس نے ڈاکومنٹس ہمیں نہ وہ ٹائم لی پروائیڈ کر رہا ہو جسٹو اپنا وائیڈ دا سرکمسٹینسز تو اس کو پتا تھا کہ اس چیز کو وائیڈ کرنا مشکل ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ٹربینل میں آئے ہیں الیکشن کے ہماری یہ چیز نیچے نہیں سنی گئی تو ہی اس اپار ٹو ہیئر سیکشن الیکشن کمیشن کا سکسٹی تھری سب کلاس فور کے تحت ہی اس آثورٹی ٹو انوک دے اشیوز اب آپ نے کہا کہ ایسا اقبال صاحب نے گھڑی خریدی اور کم پیسے میں حقائق چھپائی ہیں جے جے تو یہ تو پھر وہی کیس ہو گیا جو عمران حان کا کیس تھا جی تقریباً ملتا جلتا کہ انہوں نے خریدی ایسے ہی کیا تھا یہ تو بالکل سیم پرامیٹرزہ ہو سکتا انہوں نے آگے سے گھڑی بیج دی جو پتا نہیں بھی انہوں نے بیجی ہے یہ بتائیں گے اگر پاس ہے تو اس دن پہن کے آئے نو تریخ کو آپ نے دیکھی ہے جی میں نے دیکھی نہیں بس ڈاکومنٹس میں دیکھی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں گھڑی اتنی قیمتی گھڑی بڑے آدمی کے پاس ہوتی تو قیمتی گھڑی ہیں تو احسن صاحب کے پاس توشہ گھڑی دیکھنے کے مشتاق ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب یہ جو سارے حقائق لگائیں ڈاکومنٹس ساتھ لگائیں ہیں اس سے پہلے تو کسی فورم میں آپ نے چیلنج نہیں کی ہے جی نہیں یہ فرسٹ فورم ہے اور الگ خاص شکر ہے رب العزت کا کہ یہاں پہ جسس صاحب نے بات بڑی تھارولی سنی جسس رحیل کامران شیخ صاحب کے پاس یہ کیس تھا اور نو تریخ کیلئے نوٹسز ہو چکے ہیں تمام پارٹیز کو تو انشاءاللہ نو تریخ کو جو ان کے اوپر باسٹھ اور تریسٹھ کی ڈیفینیشن ہے یا تو وہ پروف کریں گے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں حقائق کچھ پاتے نہیں ہیں تو اس جن انشاءاللہ انصاف کا سورج مزید رو ہوگا سربلند ہوگا یہ بتائیے گا آپ کی حلقے میں کیا صورتحال ہے کیا لگتا ہے کیا پوزیشن ہے پولٹیکلی تو دیکھیں ایسن اکبال چوز صاحب نے پورے سسٹم کو ہائیجیک کیا ہوا ہے نونلی کے بیار پہ ڈی سی ڈی پیو انتظامی عدد تمام نگران نگران حکومت ہے نہیں یہ ان کی وش پہ ڈی پیو صاحب ہی ان کے اپنے قریبی عزیز ہیں جن کو لوگا ہے وہ ڈی پیو وہاں پہ تو وہاں پہ ان کا جو پولٹیکل سیناریو ہے وہ تو یقیناً بہتر ہے دوسرے کے انڈریٹس کی نسبت تو فیکس ہو جائیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ آپ کے ڈول فیسز ہوں کہ آپ حقائق کو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو اور آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں ابھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ تو کوٹ میں ڈیسائیڈ کرے گی جی کوٹ ویل ڈیسائیڈ کوٹ ویل ڈیسائیڈ اٹھان میرٹ انشاءاللہ اور اس میں میرٹ ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں مجیب اور احمان چاہم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیجھیں اور سادہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورا